اسلام علیکم ہم فری گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھ نہیں آرہا تو ہم کیا کام کرے یا ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم جاپ ہولڈرز ہوتے ہیں پھر بھی ہم اپس بہت زیادہ ٹائم ہوتے ہیں ہم آگے گھر فری بیٹھے آتے ہیں ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں یاد ہم انڈیئر موویز لگا لیتے ہیں اگر ہم نے موویز ہی دیکھنے کا دل ہے تو سب ٹائٹل والی کیوں نہ دیکھیں اسے ہمارے انگلیش کچھ نہ کچھ امپروف ہو جائے گی اگر ہم آبا اتنا ہی ٹائم فری ہے تو ہم بکس کیوں نہ پڑھ لیں ہمارے نولیج میں اضافہ ہوگا جیسے کہتے ہیں نا پاور is a power but knowledge is also a power knowledge is also a power آپ بس نولیج ہے تو آپ کو پاور ہے آپ کہیں پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جا کے اپنی اپنی اپنینین دے سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جا کے accurate information دے سکتے ہیں اس وجہ سے knowledge بھی بہت زیادی power ہوتی ہے جب ہم ویسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ہم آج کل جو زیادہ تر time use ہو رہا ہے میرا ہے کسی کا بھی mobiles پہ use ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں کوئی ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں سے ہم knowledge کے لیے کوئی اچھی informative ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کا ہمیں پتا چل سکے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ہم اپنی life کو کیسے improve کر سکتے ہیں یا اگر ہمارے ساتھ accidental یا اچانک sudden ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اس میں ہم اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کے پارے میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں جو بندہ job کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر اپنا پارٹ ٹائم بزنس کرنا چاہے یا ایک چیز invention کرنا چاہے چھوٹی سی بچوں کے لیے اپنے بچوں کو میں اپنے ہاں سے بنائی کھلونے دے دوں یا کوئی چیز دوں یا جب وہ بڑے وجہ میں کہے کہ پاپا نے یہ چیز بنائی تھی خود experiment کیا تھا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا آپ کا آپ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہو اور آپ اسے اگر effort کرو گے آپ اسے national level تک اور international level تک بھی لے کے جا سکتے ہو کب ہوگا جب ہم سوچیں گے نا اور ہم کریں گے بھی کیونکہ اکثر اوقات ہم free بیٹھو تھے ہیں ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہو کے ہم بکس کھول لیتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھنا ہے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ایک صفحہ پڑھ کے ہمارے بس ہو جاتی ہے وہ ایک صفحے کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہم نے دو تین صفحے پانچ صفحے جب ہم بالکل اختار جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم گھنٹا دو گھنٹا پڑھ لیں یہ کامیابی ہے ہماری یہ ہم نے اپنی آتتوں کو چینج کر رہے ہیں یہ ہم ٹرابل کر رہے ہیں نیکس سیڑھی پہ کوشش کریں اس چیز کے بارے میں کیونکہ ٹائم ویسٹ کرنے کو میرا بھی دل کرتا ہے سب کا دل کرتا ہے موبائلز پہ لگے رہنا اور چیزوں پہ لگے رہنا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا بلکل free لیکن ٹرائے کریں اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں آخر میں اللہ تعالیٰ زیادہ میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ